شب زباب کے آداب جس وقت کے حلوط حاصل ہو اور آپس میں رغبت غلبہ کرے تو حبل مجاعت مویا بسم اللہ تین بار سورہ اخلاص اور معوزت فڑھنے کے بعد یہ دعا فڑھ کر فیل جمع انجام دے ہم بس طریق کرے دعا یہ ہے جو اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں جس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں اے اللہ ہم دونوں کو شیطان سے دور رکھے اور جو کچھ لڑکا لڑکی ہمیں نصیب کرے اس کو بھی شیطان سے دور رکھے پھر جس وقت انزال کی نوبت پہنچے تو دل ہی دل میں یہ دعا فڑھے دعا یہ ہے جو اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں جس کا ترجمہ ہے اے اللہ نہ کیجئے کچھ شیطان کے لیے اس بچے میں جو آپ ہمیں نصیب کرے تو بمعجب حدیث کے اگر اس جمع سے پرزن مقرر ہو تو ہرگز اس کو شیطان ضرر نہ پہنچائے شیخ العبدالحق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم بس طریقے وقت یہ دعا نہ پڑے تو مقررہ شیطان کو دخل ہوتا ہے اور اسی سبب سے اولاد میں پساد اور تباہ کاری ہوتی ہے صحبت کے وقت مرد اور بلکل جانوروں کی طرح نہ بنے برہنہ نہ ہو بلکل ننگے ہو کر ہم بستری کرنے سے اولاد بے حیاء پیدا ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو اور بیوی کو سر سے پھیر تک شادر یا کسی کپڑے سے دامت لیا کرتے تھے اور آواز پست کرتے تھے اور بیوی سے فرماتے تھے کہ وقار کے ساتھ رہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی شخص مثال چھوپائے کہ اپنے زوجہ پر نہ جا پڑی بلکہ اس کو چاہیے کہ پہلے بوس و کنار اور آہستہ آہستہ باتچیت سے آمادہ کرے جب مرد کو انزال ہو جائے تو فوراں نہ ہٹے بلکہ اسی وقت کچھ دیر تہرا رہے تاکہ عورت کا مطلب بھی پورا ہو جائے کیونکہ بعض عورتوں کو دیر میں انزال ہوتا ہے بعد پراغت مرد و عورت دونوں الگ الگ کپڑوں سے اپنی اپنی شرمگاہ کو پوچھ کر اللہ ہدا ہو ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی کومنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے تاکہ دنیا کے کونے کونے کو اللہ تعالیٰ کا نام پونسکے جزاک اللہ